بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عظیم دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم النحر ہے پھر یوم القر یوم النحر یعنی دسوید الحجہ اور یوم القر یعنی گرہوید الحجہ ایک اور حدیث میں جو سنون ابو داود وغیرہی میں ہے اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عرفہ کا دن اور یوم النحر قربانی کا دن و ایام التشریق اور تشریق کے ایام ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں یارے بھائیو اور پیاری بہنوں اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یوم النحر اور یوم عرفہ جو یہ سال کے افضل ترین دنوں میں مانے گئے ہیں انہیں ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ جمعہ کا دن پڑھ رہا ہے کچھ علاقے میں یوم النحر کو جمعہ کا دن ہوگا اور کچھ علاقے میں عرفہ کے دن یعنی نومی دلحجہ کو جمعہ کا دن ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی فضیلت ہے جو لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے یوم النحر کا دن جیسے کی عام طور پر اس علاقے میں ہے اگر جمعہ کا دن ہے تو گویا اس دن دو عیدیں جمعہ ہو رہی ہیں اور دو فضیلت کے ایام افضل ایام جمعہ ہو رہے ہیں جمعہ کے دن کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں ہے سکتن عبودعود وغیرہ میں ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے اور اس دن سے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندیق سب سے عظیم ظاہر بات مقام کے لحاظ سے مرتبہ کے لحاظ سے نیک عمل کے لحاظ سے سب سے عظیم دن اللہ تعالیٰ کے ندیق یوم النحر ہے اور پھر یوم القر ہے اسی طریقے سے جو لوگ سعودیہ یا جزیر عربیہ سے مشرق کی طرف رہتے ہیں ان کے یہاں نومی دلحجہ کو جس دن کا وہ روضہ رکھیں گے جمعہ کا دن ہوگا یعنی ایک تو انہیں جمعہ کے دن کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے اور دوسرے عرفہ کے دن کے روضہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے اور یہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور یوم النحر کے اللہ تعالیٰ کے ندیق افضل ہونے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اسے بیان فرمایا کہ اللہ کے ندیق سب سے افضل دن یوم النحر رہے اس کی یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادات کا ایک مجموع ہوا کرتا ہے مالی عبادت بھی اس دن ادا کی جاتی ہے جسمانی عبادت بھی ادا کی جاتی ہے زبانی عبادت بھی ادا کی جاتی ہے چنانچہ اس دن عید کی نماز پڑھنی ہے جو اگر واجب نہیں تو تاقیدی عمر ضرور ہے دوسرے یہ کہ ایک مالی عبادت جو یوم النحر اور اس کے بعد والے دو تین دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں مشروع نہیں ہے یعنی قربانی کرنا جو مالی عبادات میں سب سے بہتر عبادت اللہ تعالیٰ کے ندیق اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بہتر ذریعہ ہے وہ اس دن ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے صدقہ جو مالی عبادت ہے اس کا ہی مطالبہ اس دن ہے کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے گوش سے مطالب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتِعْمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ یعنی کھاؤو بھی اور صدقہ بھی کرو اسی طریقے سے چونکہ یہ دن یوم النحر ہے اور اس کے بعد ایام تشریق ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا تو منع ہے لیکن اس کے عباد میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ مشروع ہے تو یہ وجوہات ہیں جس بنیاد پر اس دن کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت حاصل کی ہے لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس دن وہ کون سے کام ہیں جو کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں آج مصیبت یہ ہے کہ یہ مبارک ایام جو ہمارے اوپر آتے ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی خلوش سی بارش ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کی ہوایں چلا کرتی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجم تبرانی وغیرہ میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دینوں میں بعد دن ایسے ہوتے ہیں کہ لنفحات اللہ تعالیٰ کے رحمت کی ہوایں چلتی ہیں فَتَعَرَّذُوا لَحَا اس کے در پہ رہو تم اس کے سامنے آؤ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج یہ یوم النحر کا دن جو ہمیں بڑا مبارک مل رہا ہے کہ یوم النحر کا بھی ہے افضل دن ہے اور جمعہ کا بھی دن میں افضل ہے آیا ان دن میں ہمیں اور آپ کو کیا عمل مشروع ہے سب سے پہلا عمل عید کے لئے ہم اور آپ زینت اختیار کریں یہ عید کا ایک حق ہے دوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں بہت سے لوگ خصوصا جو لوگ اپنے اصل قیام گاہ سے دور رہا کرتے ہیں وہ اس کا احتمام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جہاں پر ہمارا کون ہے جس کے لئے ہم نیا کپڑا اچھا کپڑا پہنے یہ نہیں یہ اچھا کپڑا پہننا زینت اختیار کرنا جانتے ہیں غزل کرنا خوشبو لگانا اس دن کا ایک حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کے لئے ہم اور آپ نکلیں عید کی نماز بڑی اہم چیز ہے بطور شکرانے کے ہے بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عید مشروع قرار دی ہے اور خاص طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاجی لوگ یوم النہر کو سب سے پہلے کنکڑی مارتے ہیں شیطان کو رسوہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں اس کے عوض میں جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں انہیں دو رکعات نماز پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے اس لئے حاجی لوگ قربانی کنکڑی مارنے کے بعد کرتے ہیں اور مسلمہ غیر حاجی لوگ دو رکعات نماز یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرتے ہیں تو یہ بڑی اہم نماز ہے جس کا احتمام کرنا چاہیے عید الفطر سے مختلف ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تنویدی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب جاتے تو کچھ کھا کر کے جایا کرتے تھے البتہ عید الاضحہ کو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے تھے اور واپس آ کر کے ہی کچھ نکچھ کھایا کرتے تھے چوتھی چیز ہمیں اور آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ راستے میں آتے اور جاتے خصوصا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جاتے وقت پڑھا جائے گا اور اس وقت تک پڑھتے رہیں گے جب تک امام خطبے کے لیے یا نمات کے لیے نہ آ جائے اور پھر فارغ ہوئے تو پھر چونکہ یہ دن قربانی اور اس کے بعد ایام تشریق کے ہیں پھر بھی یہ ذکر ہمارے اور آپ کے لیے مشروع ہے اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں سمجھدار ہیں ان کو بھی لے کر کے جائیں حتیٰ کہ عورتوں کو بھی عید کے لیے لے جانے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہہ رہے تو بچہ سو رہا ہے جانے دو عید مسلمانوں کا ایک شعار ہے اسلام اور اس کی تعلیمات کا اظہار ہے لہذا اس کے لیے عورتوں اور بچوں کو لے جانا بھی ایک مسنون کام ہے اسی طریقے سے اس دن یہ ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرنی ہے ہمارے ہاں بہت سے علاقے میں یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز دہات میں ہے ہی نہیں بہت سے لوگ قربانی جلدی کر دیتے ہیں نہیں ہر وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے قربانی کا جانور عید سے پہلے ذبح کرنا یہ جائد نہیں ہے اور قربانی نہیں ہوگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا یہ تو اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا گوشت ہے قربانی نہیں ہوگی قربانی کے لیے اس کے بعد ایک جانور ذبح کیا جائے تیسری یا پانچوں عدب یہ ہونا چاہیے کہ عید کے لیے آتے اور جاتے راستہ تبدیل کیا جائے تاکہ آنے اور جانے میں جہاں اسلامی شعیرے کا اظہار ہو وہی پر آتے اور جاتے دونوں راستے قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے گواہ بنے کہ یہ بندہ اس طرف سے اللہ تعالی کا گن گاتے ہوئے گیا ہے اور اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہوئے واپس آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے اس عید قرمہ کو مبارک بنائے اور مسلمانوں کی ترقی اور ان کے اوپر سے مسائب کے دور ہونے کا سبب بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے واتس اپ پر اسلامی مسیج حصل کرنے کے لیے آپ درجہ زیل نمبر پر رابطہ کریں یاقوب عزیز 00966508959707 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ